آج کی تقریب میں شیخ الدن عبید بٹو صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں وہ ایک جانی بچانی شخصیت ہیں ایک سیڈی کے مکونسنر رہ چکے ہیں اور پر شاید کے نائم ناظر رہ چکے ہیں اور پوری بجر خان برادی کے حالات شیخ کے ملوکی اس کے مصر برادی بیا ہے اس کے حلیل کرتے ہیں اور رحمد اللہ بجر خان شاید کی ایک بیک بون ہے انہوں نے راجہ پریزشم سابس کی گنادر حوایت کا اعلان کیا وہ پہلے بھی پیپزر پارٹی کرتے ہیں ابھی انہوں نے پیپزر پارٹی کی ب Guanپور حوایت اور تیزی کے ساتھ معاملات کو اcken کیلئے کا ہے تو انشاءاللہہ بہن ہی سمجھتا کہ مجھے خان پیپرز پارٹی مجھے خان شہد کے اندر بہت مضبوط ہو چکی ہے اور آن جانے والے دنوں پر بہت مضبوط ہو چکی ہے شکریف شواللہ جب میں نے میرے والد صاحب نے راجہ پرنزشن صاحب کی امائز کا اعلان کیا مجھے صاحب کی امائز کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگوں نے ان دنوں کے اندر مختلف سوالات ہم سے کیے کیا وجہ کیا ہوئی آپ لوگ رائے صاحب کے ساتھ ہوگے کیا معاملات کیا ہوئے کہ آپ لوگوں نے راجہ پرنزشن صاحب کی امائز کا اعلان کیا میں نے ان کو بھی مختلف لوگوں کو یہ بات واضح کی لیکن آج بھری میپر کے اندر بھی میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ راجہ پرنزشن گجر خان کا وہ بیٹا ہے جس نے گجر خان تحصیل کو پوری دنیا کے اندر روشنات کیا اور میں راجہ پرنزشن صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ چل کے یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے تحصیل گجر خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہو کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر اور پاکستان یہ پہنچے کہ گجر خان کے لوگوں کے بھی بہت فخر کی گا اس کے بعد میں نے خود ان کو اقتدار کے اندر دیکھا جب یہ سپیکر کو یہ سننی تھے تو ملک کا پرائم نیسٹر بھی اب بھی ہیں میں نے ایک ادلاس ان کا دیکھا بازافتہ کے اوپے جب شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے بھی ان کو جھکے ایک سپیکر کی ایک ہوتی ہے پورٹکول کے ٹین انہوں نے بڑے جھک کے اور بڑے عدد کے تعدد کو سلام کیا گجر خان کے لوگوں کے یہ بہت فخر کی بات اور دوسری فخر کی بات یہ ہے کہ راجہ پرائیزر صاحب کو میں اس ٹائم سے جانتا ہوں جب یہ سوشل ایکشن بورٹ کے چیئرمین بنے ان کے اندر گجر خان کے لوگوں کے لیے تحصیل گجر خان کے لیے ایک تڑپ ہے جب یہ کچھ بھی نہیں تھے تب بھی تڑپ تھی جب یہ سوشل ایکشن بورٹ کے چیئرمین بنے تو سب سے پہلے جو گجر خان تحصیل کے ہمارے بائیوں کا بچوں کا جو ایک سب سے بڑا دلیلہ مسئلہ تھا یونیورسٹی کا قیام انہوں نے اس ٹائم پہ یونیورسٹی کے لیے ایک زمین خریدی جب تک جس ٹائم پہ کسی بھی ایم ایم پی ای یا صابق صبحی وزیر بھی رہا چکے تھے جن کے دماغ کے اندر یہ بات بھی نہیں تھے کی تعلیم کے لیے ہمیں یہاں پہ کچھ کرنا چاہیے نائنٹی کی دائی کے اندر راجہ پروزر شب نے مجر خان کے لیے یونیورسٹی کی زمین خریدی اور یونیورسٹی کے قیام کے لیے کوشش کی یہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بہت ٹائم گزرنے کے بعد انہیں کے ہاتھوں سے یونیورسٹی کا قیام لائیابل میں آ رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑے فقر کی بات ہے